اسلام علیکم ویلکم بیک ہم حسین ساجد اور آج ہم سالف کرنے جا رہے ہیں فائنینشل اکاؤنٹنگ کا پہلا جی ڈی بی اور آئیں سٹارٹ کرتے ہیں قویشن کیا ہے کہ آپ نے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے رولز پڑھے ہوں گے موڈیول نمبر تھری میں اس کے اندر اگر آپ نے وہ رولز آپ کو یاد نہیں تو اس کی بیس پر آپ نے ایک تو بتانا ہے کہ ڈیبٹ ہوا ہے اکاؤنٹ یا کریڈٹ ہوا ہے کوئی بھی ایک ٹرانزیکشن آپ کو بتائی گئی ہے اور اس ٹرانزیکشن آپ کو پتا ہے کہ ڈبل اینٹری کے اندر ہمیشہ دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک اکاؤنٹ کی بیس پر آپ نے بتانا ہے کہ وہ والا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا ہے یا کریڈٹ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ان رولز کو یوز کرتے ہوئے بتانا ہے کہ جو پانچ آپ نے بیسک اکاؤنٹس پڑھے تھے ایسٹس پڑھا تھا آپ نے لائیبیلٹیز انکم ایکسپینسز اونرز ایکویٹی اس میں سے کسی کے اندر انکریز ہوا ہے یا نکریز ہوا ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک پویشن گیون ہے اس میں پہلا فرس لائن انہوں نے خود ہی سال کر کے دے دیئے کہ انویسمنٹ آف کیش فور تھرڈی تھاؤنڈیز میڈ ان وائرز ان بزنس بائی اونر تو اس کے اندر آبیسلی اس نے اونر نے ایڈ کیا تو ایک کیپٹیل اکاؤنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کیش اکاؤنٹ بھی ہے تو کیپٹیل اکاؤنٹ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ کریڈٹ ہو رہا ہے یا ڈیبٹ ہو رہا ہے تو اس نے خود ہی سال کر کے بتا دیا ہے کہ جو کیپٹیل اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس کریڈٹ ہو رہا ہے اور اس رولز کو اپلائے کیا تو اس سے اس نے ہمیں ہنٹ کیا دیا کہ یہ انکریز ان ایکویٹی ہے اسی طرح سے آپ نے ریمیننگ کو بھی سال کرنا ہے اور ریمیننگ کو سال کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ان رولز کو ڈسکس کر لیتے ہیں آنسر تو آپ کو ایک سیکنڈ میں میں دکھا سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ آپ کو تب ہی ہوگا کہ جب وہ آپ کے پاس اس میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ آئے آپ کو اس چیز کی تو ہم پہلے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں تاکہ چیٹنگ ہو تو چیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو چیز کی سمجھ بھی آ جائے کیونکہ بیسک مقصد تو چیز کو لرن کرنا ہے نہ کہ اس چیز کی اندر ہم کہیں کہ خود سے کریں یا چیٹنگ کر کے کریں آپ خود سے بھی کریں اور سمجھنا ہے تو اس کے کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو ڈیابیٹ اور کریڈٹ کا لوجک پتا ہونا چاہیے تو بیسک اگر ہم بوک والے ڈیفینیشن کی بیس پر جائیں تو ڈیابیٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیابیٹ ان اکاؤنٹنگ انٹری ڈیٹ ریزول ان ایدھر انکریز ان ایسٹس اور ڈیٹریز ان لائیابیلٹیز ڈیابیلٹیز ان ایسٹس اور ڈیسی زبان میں اگر ہم اس کی بات کریں تو ڈیابیٹ ہر وہ انٹری ہے جس سے کسی اکاؤنٹ کے اندر چیز انٹر ہوتی ہے کسی اکاؤنٹ کے اندر چیز آتی ہے مثلا آپ کا کیش اکاؤنٹ ہے تو کیش آیا ہے تو ڈیابیٹ ہے کیش گیا ہے تو کریڈٹ ہے آپ کا فرنیچر اکاؤنٹ فرنیچر آپ کے پاس بڑھا ہے تو وہ ڈیابیٹ ہے کم ہوا تو وہ کریڈٹ ہے آپ کا سیل اکاؤنٹ ہے سیل زیادہ ہوئی ہے تو ڈیابیٹ ہے کم ہوئی ہے تو کریڈٹ ہے اسی طرح سے ہم پرچیز انہیں اندر مختلف چیز ہے انشورٹ کیا ہے جہاں سے کسی آپ کے پاس چیز آ رہی ہے وہ ڈیابیٹ ہے جب آپ سے چیز جا رہی ہے تو وہ کریٹ ہے یہ کا سا تیسی ڈیفنیشن ہے آگر ہم rocking کنٹ ایک ٹائپس آف اکاؤنٹس آپ نے پڑھی ہوں گی تو ٹائپس آف اکاؤنٹ آپ نے پانچ قسم کی پڑھی ہیں ایسٹ لائیابیلٹی انکم ایکسپینسز اونر ایکوٹی ان پانچوں کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں ڈیابٹ اور کریڈٹ کی بیس پر تو جو ایسٹس ہیں وہ ڈیابٹس میں آتے ہیں اور جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی ڈیابٹ گروپ کے اندر آتے ہیں اور جو باقی ٹین ہیں اونر ایکوٹی لائیابیلٹی اور انکم یہ کیا ہے آپ کے کریڈٹ گروپ کے اندر جاتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ اگر انکریز ہوتا ہے آپ کا ڈیابٹ گروپ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیابٹ ہوا ہے اگر وہ ڈیابٹ گروپ والی چیزیں ڈکریز ہوتی ہیں تو ہم کہیں گے کریڈٹ ہوا ہے اس طرح سے کریڈٹ گروپ کے جو تینوں چیزیں ہیں اگر وہ انکریز ہوتی ہیں تو ہم کہیں گے کریڈٹ ہوا ہے اگر وہ ڈکریز ہوتی ہیں تو ہم کہیں گے ڈاوٹ ہوگا ہے فردر اگر آپ دیکھیں تو asset جو ہے asset جب increase ہوگا تو debit ہوگا asset decrease ہوگا تو credit ہوگا expense increase ہوگا تو debit ہوگا expense decrease ہوگا تو credit ہوگا income increase ہوتا ہے تو credit ہوتا ہے یہاں سے ہم reverse group میں چلے گئے ہیں credit group جس کو آپ کہتے ہو اور اگر income آپ کے decrease ہوئی ہے تو ہم اس کو بولیں گے debit liabilities آپ کی increase ہوتی ہیں تو credit ہے liabilities ڈکریز ہوتی ہیں تو ڈابٹ ہے اسی طرح سے اونرز ایکوٹی انکریز ہوتی ہے تو ڈابٹ ہے ڈکریز ہوتی ہے تو سوری انکریز ہوتی ہے اونر ایکوٹی تو کریٹ ہے اور ڈکریز ہوتی ہے تو ڈابٹ ہے ان رولز کو مائنڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم چیز کو سال کریں تو اب ہمارے پاس یہ آپ کے سامنے ہے کہ انویسمنٹ آف کیش فور تھرٹی تھاؤزن is made in owners account by owner business کے اندر تو capital account اس کے اندر کریٹ ہوا یہاں پر کیا ہے انکریز ان اونرز ایکوٹی کہ اونرز جو ہے اس کی ایکوٹی انکریز ہوئی ہے تب ہی ہم نے definition پڑھی اس کو ہم کیا بولیں گے کریٹ بوٹ لینڈ اب تھرڈی تھاؤزن آن کریٹ آن کریٹ بیسے اب آپ نے لینڈ پرچیز کی اور لینڈ اکاؤنٹ بتانا ہے ڈابٹ ہوا ہے یا کریٹ ہوا ہے تو لینڈ کیا ہے آپ کے assets میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو جب لینڈ آپ نے خرید دی ہے تو لینڈ اکاؤنٹ آپ کا انکریز ہوا ہے تو انکریز ان ایسٹ ہوا ہے تھا ہم اس کو ڈابٹ بولیں گے پیڈ سیلریز آف ٹوٹی فائی تھاؤزن بائی چیک اب یہ جب آپ سیلریز پے کر رہے ہیں سیلریز آپ کے ایکسپینسز میں آتی ہیں اگر آپ نے موڈیول ون کے اندر پڑا ہوگا اکاؤنٹنگ ہیڈز آپ کو یاد ہوں گے ڈیفرنڈ اکاؤنٹنگ ہیڈز سے اس کے اندر آپ کو سیلریز بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ایکسپینسز کی اندر آتی ہے تو انکریز ان ایکسپینسز ہوا ہے سو ڈابٹ ہوا ہے یہاں پہ گوڈز ریٹرن ٹو دے سپلایرز فار ٹین تھاؤزن اور یہاں پر آپ کا پرچیز اکاؤنٹ کے بات کی گئی ہے تو آپ نے ظاہر ہے کچھ چیز پرچیز کی تھی تو آپ نے وہ واپس کی ہے جب تو جس چیز سے آپ نے تو آپ نے جب چیز پرچیز کی تھی گوڈز وغیرہ تو وہ آپ نے ایکسپینس کیا تھا تو تب ایکسپینس انکریز ہوا تھا لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایکسپینس ڈیکریز ہوا ہے تو جب ایکسپینس ڈیکریز ہوتا تھا ہم کہتے ہیں یہ کریڈٹ ہوا ہے اور سوڈز سوڈ گوڈز فار فور ٹوڈی تھاؤزن ٹو ایکس وی زی برادرز آن کیش بیسیز تو یہاں پہ سیل اکاؤنٹ ہے تو جب آپ اپنی کو چیز سیل کر رہے ہیں تو آپ کا جو سیل کا اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہے آپ کی انکم میں کاؤنٹ ہوتا ہے جتنی زیادہ سیل ہوگی آپ کے انکم بڑھے گی تو انکریز انکم کو ہم دسکس کر رہے ہیں کہ یہ بھی کیا آتا ہے کریڈٹ کے اندر تو یہ تھی آپ کیا جو ڈی بی آئے ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آیا ہے اس کے لیٹر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ فیس بوک کے اوپر میرے پیج کے اوپر مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے کوئی بھی آپ کا question ہے تو آپ مجھے جب چاہے آپ مجھے whatsapp بھی کر سکتے ہیں twitter اور instagram میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں thank you allah afez